جیویم ساتھیوں کورونا کے بعد ہارٹ اٹیکس پہ ہونے والی موتوں کی سنخیہ دن پا دن بڑھتی چلی جارہی ہے آپ نے ہزاروں ایسے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ کوئی چلتے چلتے مر جارہا ہے کوئی جم کرتے ہوئے مر جارہا ہے کوئی شادی پارٹی میں ناستے ناستے مر جارہا ہے اگر کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے مر جارہا ہے ایسے ہزاروں ویڈیوز آپ کے فون میں آپ کے سم نے آئے ہوں گے لیکن ہمارے دیش کے مہان پردھان منطری نے ابھی تک ان تمام موتوں کا سنخیان نہیں لیا ہے حالی میں جانکاری ملی ہے کہ برٹیش کوٹ کے اندر بیتے دنوں کوئی شیلڈ ویکسین بنانے والی کمپنی نے یہ ایکسپ کیا ہے کہ ہاں ویکسین سے بلڈ کلوٹ ہو سکتا ہے یعنی اس کے چلتے ویکتی میں کارڈیو گریس برین سٹوک ہونے کی اشنگائیں بڑھ جاتی ہیں ساتھیوں یہ بھی جانکاری ہے کہ کوئی شیلڈ ویکسین بنانے والی انسٹیٹوٹ یا کمپنی نے بھاچپا کو لگ بک پچاس کروڑ کا چندہ بھی دیا ہے حالانکہ چندہ دینا بری بات نہیں ہے چندہ لینا چنانوی بری بات نہیں ہے لیکن بری بات یہ ہے کہ دیش میں لوگ کیڑے مکورو کی طرح مارے جا رہے ہیں لیکن سرکار نے پردھان منطری جی نے ابھی تک ایسی کمیٹی نہیں بنائی جو کمیٹی یہ چارچ کرے کہ آخر دیش میں اس طرح کی موتیں کیوں ہو رہی ہیں اگر ہمارے پردھان منطری جی کہیں ویست ہیں تو وہ چنانوی ریلیوں میں مغلو اور منگل ستر کی باتیں کرنے میں ویست ہیں مدیش کے بہو سنکھک سماس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک بار بیچار ضرور کیجئے گا نہیں تو آنے والے سمیہ میں آگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا